شنگشیف تشیف پران ردر سہیتا ادھائی چھبیس پریاغ میں سمست مہتمہ منیوں دورہ کیے گئے یگی میں دکش کا بھگوان شیف کو ترسکار پورک شاپ دینا تثہ نندی دورہ برامن کل کو شاپ پردان بھگوان شیف کا نندی کو شاند کرنا پرامہ جی کہتے ہیں نارد پورکال میں سمست مہتمہ منی پریاغ میں اکتر ہوئے تھے وہاں سملت ہوئے ان سب مہتمہوں کا ویدھی ویدان سے ایک بہت بڑا یگیا ہوا اس یگیا میں سنکادی صدگان دیوڈیشی پرجاپتی دیوتا اور برامہ کا شاکشاکار کرنے والے گیانی بھی پتہ رہے تھے میں بھی مورتیمان مہتجسری نگموں اور آگموں سے یک تھو کے سر پریوار وہاں گیا تھا انیک پرکار کے عصوں کے ساتھ وہاں ان کا ویبھن سمات جھٹا تھا نانا شاشتروں کے سمبند میں جیان چچا ایم واد وی واد ہو رہے تھے وہ نے اسی افسر پر صدی تدہ پاسٹوں کے ساتھ تلوک ہتکاری ششتی کرتا ایم سب کے سوامی بھگوان دودھ روی وہاں آ پہنچے بھگوان شیف کو آیا دیکھ کے سمپورن دیوتا صدہ اور منیوں نے اور میں نے بھی بھکتی بھاو سے انہیں پرنام کیا اور ان کی ستتی کی پھر شیف کی آگیا پا کر کے سب لوگ پرسنتہ پوروک یتھا ستھان بیٹھ گئے بھگوان جی کا درشن پا کر کے سب لوگ سنتوشت تھے اور اپنے صبح کی کساراہنا کرتے تھے اسی بیچ میں پرزیا پتیوں کے بھی پتی پربو دکش جو بڑے تجسسی تھے اکسمات گھومتے ہوئے پرسنتہ پورک وہاں پر آئے وہ مجھے پرنام کر کے میری آگیا لے کر وہاں بیٹھے دکش ان دنوں سمست برہمان کے ادھیپتی بنائے گئے تھے آدھائی سب کے دورا سممانی یہ تھے پنتو اپنے اس گورو پورن پردھ کو لے کر کے ان کے من میں بڑا اہنکار تھا کیونکہ وہ تک تو گیان سے شونے تھے اس سمیں سمست دیو رشیہ میں نت مستخو ستوتی اور پرنام کے دورا دونوں ہاتھ جوڑ کر کے اتم تجسسی دکش کا آدھر ستکار کیا پنتو جو نانا پرکار کے لیلہ بھی ہاتھ کرنے والے سب کے سوامی اور اتکرشت لیلہ کاری ستنت پرمیشر ہیں ان مہیشر نے او سمیں دکش کو مستق نہیں جھکایا میں اپنے آسن پر بیٹھے ہی رہ گے کھڑے ہو کر کے دکش کا سواگت نہیں کیا مہادیو جی کو وہاں مستق جھکاتے نہ دیکھ کر کے میرے پتر پرجاپتی دکش من ہی من اپر سن نہ ہوگے انہیں ردر پر سیسا کروڑا آ گیا وہ جان شنے تتھا مہان اہنکاری ہونے کے کارن مہا پربو ردر کو کروڑ درشتی سے دیکھ کر کے سب کو سناتے ہوئے اچھ سور میں کہنے لگے دکش نے کہا یہ سب دیوتا اسور شریشت برامن تتھا رشی مجھے وشیش روپ سے مستق جھکاتے ہیں پان تو وہے جو پریتوں اور پیشاچوں سے گھرا ہوا مہا منصیب بن کر کے بیٹھا ہے وہے دوست منوشی کے سمان کیوں مجھے پرنام نہیں کرتا شمچان میں نماز کرنے والا یہ نیرلج جو مجھے اس سمیں پرنام نہیں کرتا اس کا کیا کارن ہے اس کے ویدوکت کرم لوپت ہوگئے ہیں یہ بھوتوں اور پیشاچوں سے سیویت ہو کے متوالا بنا بھیتا ہے اور شاشتری یا ویدھی کی اوہین نہ کر کے نیتی مارک کا صدا کلنکت کیا کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے یا اس کا اندرہ کرنے والے لوگ پاکھنڈی دوست پاپاچاری تو تھا برامن کو دیکھ کر کے وہ دنٹتہ پورک اس کی نندہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ سیامی اس طریقے میں آسکت رہنے والا تو تھا رتی کرم میں ہی دکھ ہے حتی میں اسے شعب دینے کو ادیت ہوا ہوں یہ دودھر چاروں ورنوں سے پرثک اور قروب ہے اسے یگے سے بہش کرت کر دیا جائے اس شمشان میں نواز کرنے والا تو تھا اتم کل اور جنم سے ہین ہے اس لیے دیوٹاؤں کے ساتھ یہ یگے میں بھاگ نہیں پائے برامن جی کہتے ہیں نارد دکھش کی کہی یہ بات سن کر کے بھگو آدھی بہت سے مہچی رتر دیو کو دوست مان کر کے دیوٹاؤں کے ساتھ ان کی نندہ کرنے لگے دکھش کی بات سن کر کے ندی کو بڑا روش ہوا ان کے نیتر چنچل ہوتھے اور وہ دکھش کو شعب دینے کے وچار سے ترونت اس ورکار بولے نندی شر نے کہا ارے رے مہامور دوست بدی شرٹ دکھش تُو نے میرے سوامی مہیشت کو یگے سے بہیش کرت کیوں کر دیا جن کے سمرن ماتر سے یگے سحل اور تیتھ پویتر ہو جاتے ہیں انہیں مہا دیو جی کو تُو نے شعب کیسے دے دیا تر بدی دکھشت تُو نے برامن جاتی کی چبلتہ سے پریریت ہو کر کے انہیں ردر دیو کو ویرثی شعب دے ڈالا ہے مہا پربو ردر سر تھا ندوش ہے تُو نے ویرثیم کا حاص کیا ہے برامن ادھم جنہوں نے اس جگت کی شرشتی کی جو اس کا پارن کرتے ہیں اور انت میں جن کے دورا اس کا سنہار ہوتا ہے انہیں ان مہیشت سر روپ کو تُو نے شعب کیسے دے دیا نندی کے اس پھٹکار پھٹکارنے پر پجاپتی دکھش روش سے آگ ببلا ہو گے اور انہیں شعب دیتے ہوئے بولے ارے ردرگنوں تم سب لوگ ویرثی سے بہش کرت ہو جاؤ ویرثی کمار سے برست تتہا مہیشیوں دورا پری چکت ہو کے پاکھنڈ واد میں لگ جاؤ اور ششتہ ساتھ سے دور رہو سیر پر جٹا اور شیر میں بھسم اہم ہڈیوں کے آبوشن دھارن کر کے مدھے پان میں آسکت رہو جب دکھش نے شیو کے پارشتوں کو اس پرکار شعب دے دیا تب اس شعب کو سن کر کے شیو کے پریے بھکت نندی اتینت روش کے وشی بھوت ہوگے شیلار پتر نندی بھگوان شیو کے پریہ پارشت اور تجسی ہیں وہ گھر سے بھرے ہوئے مہا دوشت دکھش کو تتکال اس پرکار اتر دینے لگے نندی شر بولے ارے شاٹ دربدھی دکھش تجھے شیو کے تتو کا بلکل گیان نہیں ہے اتہ تُنہے شیو کے پارشتوں کو ویارتھی شعب دیا ہے اہنکاری دکھش جن کے چت میں دوشتہ بھری ہے ان بھرگو آدھی نے بھی بھرامنطو کے ابھیمان میں آکر کے مہا پرابو مہیشر کا اپہاس کیا ہے اتہ یہاں جو بھگوان دردر سے ویمکھ تجھ جیسے دوشت بھرامن ویدیمان ہیں ان کو میں ردر تیج کے پربھاو سے ہی شعب دے رہا ہوں تجھے جیسے بھرامن کرم پھل کے پرشنشک وید واد میں پھس کر کے وید کے تت گیان سے شنے ہو جائیں وے بھرامن صدا بھوگوں میں تن میں رہ کر کے سرک کو ہی سب سے بڑا پرشات مانتے ہیں سرک سے بڑھ کر کے دوسری کوئی وستو نہیں ہے ایسا کہتے رہے اور کرود لوب اور مد سے یکت ہو کے نرلج بھکشوک بنے رہیں کتنے ہی بھرامن وید مار کو سامنے رکھ کر کے شودروں کا یگی کرانے والے اور دردر ہوں گے صدا دان لینے میں ہی لگے رہیں گے دوشیت دان گرہن کرنے کے کارن وے سب کے سب نرگ گامی ہوں گے دکش ان میں سے کچھ برامن تو بھرم راکشش بھی ہوں گے جو پرمیشر شیو کو سامانے دیتا سمجھ کر کے ان سے درو کرتا ہے وے دوست بدھیولا پرجاپتی دکش تکتو گیان سے بھی مکھ ہو جائے یہ ویشے سکھ کی اچھا سے کامنا روپی کپٹ سے یکت دھرم والے گرست آشرم میں آسکت رہ کر کے کرم کانڈ کا تتھا کرم پھل کی پرچنشہ کرنے والے سناتن وید واد کا ہی وستار کرتا رہی اس کا اننددائی مکھ نسٹ ہو جائے یہ آتم گیان کو بھول کر کے پشوں کے سمان ہو جائے تتھا یہ دکش کرم بھرشت ہو کر کے شیگری بکرے کے مکھ سے یکت دو جائے اس پرکار کپٹ ہوئے نندی نے جب برہامنوں کو اور دکش نے مہادیب جی کو شاب دیا تا مہم مہان ہاکار مچ گیا نارد میں ویدو کا پرتی پادک ہونے کے کارن شیفتت کو جانتا ہوں اس لیے دکش کا ویہے شاب سن کر کے میں نے بارم بار اس کی تتھا بھرگو آدی بھرامنوں کی بھی نندہ کی سداشی مہادیب جی بھی نندی کی ویہے بات سن کر کے ہستے ہوئے سے مدھر وانی میں بولے میں نندی کو سمجھانے لگے سداشی نے کہا نندین میری بات سنو تم تو پرم گیانی ہو تمہیں کرود نہیں کرنا چاہیے تم نے بھرمہ میں یہ سمجھ کر کی مجھے شاب دیا گیا یا تھی بھرامنکل کو شاب دے ڈالا وانستوں میں مجھے کسی کا شاب چھو ہی نہیں سکتا اتھے تمہیں اتیجت نہیں ہونا چاہیے وید منترکشر میں اور سکت میں ہیں ان کے پر تیک سکت میں سمست دے دھاریوں کے آتما پرماتما پر تشتیت ہے آتھے ان منتروں کے گیاتا نتی آتم میتا ہیں اس لیے تم روشواس انہیں شاب مت دو کسی کی بدھی کتنی ہی دوشت کیوں نہ ہو وہ کبھی ویدو کو شاب نہیں دے سکتا اس سمیں مجھے شاب نہیں ملا ہے اس بات کو تمہیں ٹھیک ٹھیک سمجھنا چاہیے مہامتیں تم سنکاری سدھوں کو بھی تت و گیان کا عبدیش دینے والے ہو اتشانت ہو جاؤ میں ہی یگیہ ہوں میں ہی یگیہ کرم ہوں یگیوں کے انگ بہت سمست اپ کرن بھی میں ہی ہوں یگیہ کی آتما میں ہوں یگیہ پرائن یجمان بھی میں ہوں اور یگیہ سے بہش کرت بھی میں ہی ہوں یہ کون تم کون اور یہ کون واسطہ میں سب میں ہی ہوں تم اپنی بدھی سے اس بات کا ویچار کرو تم نے برہانوں کو ویرتی شعب دیا ہے مہامتیں نندین تم تت و گیان کے دورہ پر پنچے رچنا کا بھاد کر کے آتم نشت گیانی ایم کرود آدھی سے شنے ہو جاؤ پرامہ جی کہتے ہیں نارد بھوان شمبو کے اس وقت سمجھانے پر نندی کیشر ویک پرائن ہو کے کرود رہی ٹیم شانت ہو گئے بھوان شی بھی اپنے پران پریہ پارشد نندی کو شیگ رہی تتو کا بودھ کرا کر کے پرمتھ گنوں کے ساتھ وہاں سے پرسنتہ پورا اپنے ستھان کو چل دیئے ادھر روش آویش سے یکت دکش بھی برامنوں سے گھرے ہوئے اپنے ستھان کو لوٹ گئے پرانتو ان کا چتہ شیو درو میں ہی تک پر تھا اس میں رودر کو شاب دیئے جانے کی گھٹنا کا سمرن کر کے دکش صدا مہان روز سے بھرے رہتے تھے ان کی بدھی بار موڑتا چھاگی تھی وہ شیو کے برتی شدہ کو تیا کر کے شیو بوجھگو کی نندہ کرنے لگے تاتنا رد اس پرکار پرماتما شمبو کے دورہ درویہ وہار کر کے دکش نے اپنی جس دوشت بدھی کا پرچے دیا تھا میں نے تمہیں بتا دی اب تم ان کی پراکاشتہ کو پہنچی ہوئی دربدھی کا ورطان سنو میں بتا رہا ہوں ادھائی چھبیس بار موسیقی موسیقی موسیقی